اور میں لعنت بیشتا ہوں ایسے تمام ادھاروں پر جہاں تعلیم کے نام پر بچیوں کی عزت لوٹ لی جائے میرے بھائیو دوستو میری گفتگو سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اب مولی صاحب بات کیا کرنے والے ہیں میرے بھائیو دوستو لہور میں تقریباً ایک ہفتہ ہونے کو ہے آپ کے سامنے چل رہا ہے شوشل میڈیا پر کہ پنجاب کولیش میں ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ زیادتی کی گئے اب شوشل میڈیا پر اتنا شورش شرابہ مچایا جا رہا ہے اب اس کی حقیقت کیا ہے مجھے اب تک سمجھ میں نہیں ہے میں بات کیوں کرنے لگا ہوں میں بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ ہمیں اسلام سمجھ میں نہیں آتا اگر ہم اسلام پر فولو کریں تو ایسی نوبت ہمارے یہاں نہیں آئیں گے ملک پاکستان نہیں آرہی اس سمجھ میں اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکیوں کا مدرسہ الگ ہونا چاہیے لڑکوں کا الگ ہونا چاہیے ہمیں یہ بات سمجھ میں ہے نہیں آتی ظاہر ہے اب لڑکا بیٹھا ہے ساتھ میں لڑکی بیٹھی ہوئے اس کے دل میں لڑو تو پھوٹیں گی نا جتنا بھی ولی اللہ ہو نہیں آرہی اس سمجھ میں مولوی بھی ہو تو وہ بھی کانی آنکھ سے دیکھے گا ظاہر ہے لڑکی بیٹھی ہوئے اس کی طرف لوگ مائل ہوں گے آپ کے سامنے ڈال رکھی گئی بریانی رکھی گئی تو لوگ زیادہ تر کس کی طرف بھاگیں گے ڈال کی طرف بھاگیں گے نہ 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 لوگ کہیں گے بریانی کو آنے دے کورو آنے دے نیاری آنے دے نہیں آرہی اس سمجھ میں تو یہ نظام جب تک چینج نہیں ہوگا اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے تو ہمیں نظام کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اسلام کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے دیکھو مدارس میں ہم نے ابھی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے مدارس میں کیا ہوتا ہے بنین ہوتا ہے لڑکوں کا مدرسہ الگ ہوتا ہے بانات ہوتا ہے وہاں عورت سے پڑھتی ہیں درست نظام ہی ہوتا ہے حفظ کا کورس کر رہی ہوتی ہیں تو اس کو بانات میں شفٹ اس کا الگ ادارہ بنا گیا اور بنین لڑکوں کا الگ ادارہ بنایا گیا تو اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے تو اس سے ہمیں اسلام کے مطابق چلنا پڑے گا عورتوں کو الگ رکھنا پڑے گا پردے میں اور مردوں کو الگ رکھنا پڑے گا تبیہی یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں ورنہ اس طرح کے کئی واقعات ہوں گے میں ان واقعات کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں اور جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی بہت بورا ہوا چینوں نے بھی کیا کچھ کہہ رہے ہیں کہ گاڑ نے کیا کچھ کہا کہ فلا نے کیا فلا نے کیا جس نے بھی کیا تو یہ تحقیق ہونی چاہیے تحقیق ہونی چاہیے اور اس کو لہور منارے پاکستان پر لٹکا دیا جائے عبرت کا نام و نشان بنا دیا جائے تاکہ کل کو ایسی ایسا کرنے کی نوبت کسی کو نہ ہے اس طرح کو کوئی تصور بھی نہ کرے سوچے بھی نہ اس طرح کے ہمیں سزائیں دینی چاہیے اور انصاف کے ساتھ انصاف کے ساتھ مجرم کو پڑھا جائے میں نے سنا ہے کہ گارڈ نے خوش کیا ہی نہیں اس کو پکڑا گیا بڑے بڑے جن کا پیسہ ہے انہوں نے ہم کے اوپر لگا دیا الزام مجرم گھوم رہا ہے جو مجرم نہیں اس کو پکڑ کے جل میں ڈال دیا تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑے گی ہم جب تک نظام تبدیل نہیں کریں گے اسلام کے مطابق نہیں چلیں گے تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور جس بچی کی عزت لوٹی گئی کہنے لگیں کہ اس بچی کا انتقال بھی ہو چکا ہے وہ اس دنیا سے جا چکی ہے تو ان کے والدین پر کیا گزر رہی ہوگی اور میں والدین سے کہنا چاہتا ہوں اس طرح کی تعلیم آپ نہ دیں میرے ایساہب سے آپ اس کو حفظ کروائیں درست نظامی پڑھوائیں یہ صحیح ہے ہاں اگر آپ کو کوئی ادارہ ایسا مل رہا ہے جہاں لڑکیوں کی پڑھائی الگ ہے اور لڑکوں کی الگ ہے تو وہاں بے شک آپ پولیج اسکول میں داخلہ دلوا دیں ٹھیک ہے جی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمایا وآخرت عوانا الحمدللہ